اسلام علیکم میں ہوں شیر جہان آمیر تھہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوٹی نیوز چلتے ہیں آج کی عام خبروں کی جانت سب سے پہلے روح کرتے ہیں کشمور کا وابڈا کالونی گڈو میں جینکوز فوٹبال کلب کے طرف سے سات روزہ فوٹبال ڈی نیٹ ٹورنمنٹ کا انقاد کیا گیا ٹورنمنٹ میں گڈو کے جینکوز کالج کے ساتھ ٹیموں نے شرکت کی فینل میچ میں جینکو گرین وسید گڈو ہاکی کلب سینئرز کے درمیان فینل کھلا گیا پہلے ہاپ میں جینکو گرین نے گول کیا جبکہ دوسرے ہاپ میں بھی جینکو گرین نے اپنی جیت کو سنبھالے رکھا گڈو ہاکی کلب سینئرز کوئی گول نہ کر سکی ایک سفر سے جینکو گرین نے میچ جیت لیا میچ جیتنے پر کھلاڑیوں نے بھرپور خوشی کا اظہار بھی کیا تقریب کے خاص میمان عبدال ماجے چاچڑ بیورو چیف سینئر صاحبی محمد سلیم خان نے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے مہمان خاص نے جینکو گرین کے کیپٹر یاسر سلنگی کو وینا ٹرافی دی جبکہ گڈو ہاکی کے عاطف حسین ملے کورونا ٹرافی دی گئی اس موقع پر سپورٹس مین جانی سمو اور دیگر شہریوں کا یہ کہنا تھا گرونڈ آباد ہو تو ماشرہ صحت مند ہو اور ہسپتال ویران ہو گڈو کشمور میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اگر آلہ ادارے گڈو میں پلے گرونڈ فرام کریں تو ہم بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں کیمرو مین ٹیم کے ساتھ آفظ غلامی حسین طہیم ووٹ نیوز گڈو براج بیدار ہے ہر بار ہے جب وقت بڑے تیار ہے